اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کروڈ آئل کی کل کی پوزیشن کے لیے اور چلیے چلتے ہیں ٹرمینل کے اوپر اور بات کرتے ہیں ٹھٹین تو فیبری ٹو 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 ٹونٹی کی یعنی کل کی پوزیشن کے بارے میں تو کل کی بات کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی مارکٹ کا حال کی آج کیا رہا تو ایکسپیکٹڈ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مارکٹ ہوگی گیپ اپ اوپن کافی لوگوں نے پروفیٹ بک کیا گیپ اپ میں ہی اور اس کے بعد میں نے دی تھی کال پوزیشنل کال دی تھی 3600 کے اوپر وہاں سے مارکٹ آدام سے پچاس پائنٹ اوپر گیا اور لوگوں نے بہت اچھے یہاں پر پروفیٹ بک کی تو اگر میں بات کروں آج کی تو دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑا کنفیوزن تھا اور لوگوں نے کافی کوشن بھی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے یہاں پر ایک میں نے انٹرڈیک کے اندر سیل کال دی تھی تقریبا 3612 کے اوپر تو لوگوں نے کوشن کیا کہ وہاں پر آپ نے سیل کال کیوں دی تھی تو اس کو بھی میں تھوڑا سا ایک منٹ لے کے کلیریفائی کر دیتا ہوں دیکھیں جو مارکٹ کا ٹرینڈ تھا دیکھیں دو کینڈل کے بعد ایک ریڈ بن رہی تھی یعنی دو گرین ایک ریڈ دو گرین ایک ریڈ دو گرین ایک ریڈ دو گرین ایک ریڈ کیونکہ مارکٹ میں جو اس کی ویکس بھی بنی تھی وہ بہت بڑی بنی تھی اور یہاں پر بھی ہائی وولیوم تھا تو یہ مجھے ایکسپیکٹڈ تھا کہ اگر جو پیچھے کا دو گرین ایک ریڈ دو گرین ایک ریڈ کا جو کمبینیشن یہاں پر چل رہا ہے تو اگر یہی فولو کرے گا تو اگلی دو کینڈل گرین ہی بنے گی تو اس میں میں یہ ویٹ کر رہا تھا کہ یہاں پر اس کا وولیوم زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ نوملی جب بھی کینڈل کا وولیوم ایکسپیکٹڈ جیادہ رہتا ہے یعنی کی نومل سے بہت جیادہ رہتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جتنا بھی جتنے کی بھی کینڈل بنتی ہے یعنی کی جتنا بھی اس کا ہائی سے لو ہے ہائی مائنس لو جب آپ کریں گے تو تقریباً سولہ پوائنٹ کی کینڈل یہ بن رہی ہے تو سولہ پوائنٹ اس کو نیچے گرنا چاہیے تھا مگر یہاں پر گرین بنا اس کے بعد گرین بننے کے بعد یہ پھر ایک اور گرین بنا جب یہ ریڈ بنا ریڈ بننے کے بعد مجھے اس ریڈ جب یہ بن رہی تھی کینڈل تو مجھے یہاں پر ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ایک دم سے نیچے جائے گا اور اس کو کم سے کم یہاں سے یہ تیس پوائنٹ نیچے گرے گا مگر ہوا یہ کیونکہ میں نے جیسے کی اپنے کچھ فرینڈزوں کو بھی میسج پوست کیا تھا کی 3633 یعنی کی میں نے بولا تھا کی 3633 ہی بائنگ پرائز ہے تقریباً پانچ وجہ تقریباً پانچ وجہ یہ اب یہاں پر تو نیچ ہوگا تقریباً پانچ وجہ میں نے ان کو بول دیا تھا کہ یہاں پر پانچ سترہ پر کی جو بائنگ پرائز ہے وہ تقریباً 3632 کے قریباً 33 کے قریباً پرائز اگر تچ کرے گا تو بائے جائے گا اب یہاں پر دیکھیں اگدم سے کینڈل نے مومنٹ لی اوپر کی طرف اور جو ہے اوپر کے لیول کو اس کو بریک کیا اور بائے میں چلا گیا یہ ہوا آج کا تو اگر ہم کل کی دیکھیں گے کل کیا ہو سکتا ہے تو دیکھیں کل کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو مارکٹ ایکچول میں بلکل بائے کی طرف چلی گئی ہے مگر اب کل کے لیے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کی کل کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں اس کو تو کل یہ اوپر جا کے بلکل یہ نیچے آیا ہے اور نیچے آنے کے بعد یہ اس طریقے سے یہاں پر اس نے بنایا ہے تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ کل مارکٹ تو جائے گی تو بائے کی طرف ہی کل مارکٹ بائے کی طرف ہی جا سکتی ہے مگر گیپ ڈاؤن اوپن مارکٹ ہو سکتی ہے گیپ ڈاؤن مارکٹ اوپن ہو سکتی ہے اس نے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ایک پھر بھی ہم تھوڑا سا انیلیسز کرتے ہیں کی مارکٹ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ کل کی جو مارکٹ ہے اس کو ایک ٹرینڈ میں جانے کے لیے کافی بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کی ایک چھلانگ چاہیے کیونکہ آج جتنا مارکٹ کو جانا تھا وہ چلا گیا کیونکہ جو لاسٹ کے اندر یہ جو ریڈ بنا ہے اس نے کہیں نہ کہیں یہ کنفیوزن جو ہے وہ create کر دیئے اگر دیکھئے اس ریڈ کو دیکھیں یعنی کہ لاسٹ کے چار گھنٹے کی کینڈل کو دیکھیں تو یہ پھر سیدھا یہی ٹرینڈ دکھا رہا ہے کہ یہاں سے گرین بننا تو بہت مشکل ہے یعنی کہ first half یعنی کہ پہلا چار گھنٹے جو ہیں وہ یہاں سے تو یہی دیکھ رہا ہے کہ شاید اگر پہلے چار گھنٹے کی کینڈل اگر red بنتی ہے تو یہاں سے price پھر مجھے نیچے داتا ہی نظر آ رہا ہے اور کہیں یا تک کل کے لیے بھی میں کوئی clear ایک چیز اگر میں بتانے کی کوشش کر ہوں آپ کو کہ کل کیا ہو سکتا ہے کل کے لیے بھی یہاں پہ بالکل clearly یہی نظر آ رہا ہے کہ کل کی market بھی market کے opening جو ہے اس پہ ہی depend کرتی ہے کہ کل کیا ہو سکتا ہے اگر تو market gap up open ہوئی تو market جو ہے اوپر جا سکتی ہے اور پر مجھے ایک چیز نظر آئی ہے یہاں پر وہ ہے اس کا جو high تھا وہ ہے 3694 دیکھیں یہاں پر ایک دیکھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جب buying pattern بنتا ہے نا for an example یہ دیکھیں آپ یہ candle بنی اس candle نے اس کا high توڑا اس نے چاہے red بنی اس نے اس کا high توڑا اس نے اس کا high توڑا اور جس red نے اس کا high نہیں توڑا وہاں سے ہی price نیچے کی طرف movementos نے لے لیا اب یہاں دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں یہاں سے دیکھیں آپ 11 فروری سے دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں سے price اس نے اس کا گیا اس نے اس کا high توڑا اس نے اس کا high توڑا اس نے اس کا high توڑا اور پھر یہ red بنا اب اس کا جو high ہے وہ ہے 89 یعنی کی اگر کل market تقریباً ابھی کیا ہے 3656 right اور کل ہے high اس کا ہنڈل کا high ہے 3689 تو یعنی کی اگر کل initial 4 hours میں یا پھر market جب gap up open ہوتی ہے اگر اس کے آس پاس اوپر ہی open ہوتی ہے یعنی کی green میں open ہوتی ہے اور market کو یہ push کر کے اوپر لے آتی ہے اور یہاں سے بلکل clearly یہ دیکھے گا کہ اس کا high candle توڑ دے گی یعنی کی پہلی چار گھنٹے کی candle اس کا high توڑ دے گی پھر تو definitely یہاں سے price اوپر کی طرف move کرے گا جو مجھے دیکھ بھی رہا ہے کیونکہ دیکھیں ایک چیز کیا ہوتی ہے کی price اوپر کی طرف movement لیتا ہے ہمیشہ price ایسا بلکل نہیں جاتا کی price اوپر ہی اوپر جایا جا رہا ہے جیسے کی اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں دیکھیں مان لیجے price نیچے نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ نیچے نیچے آ رہا ہے بھئی دیکھیں یہاں سے اوپر بھی جا رہا ہے پھر نیچے آ رہا ہے پھر اوپر جا رہا ہے تو ہمارے لیے تو اگر مان لیجے یہ نیچے چلا گیا یا اوپر چلا گیا تو یہ تو بہت ہے نا ایسے تو ہمارے stop loss بھی ہٹ ہو سکتے ہیں دیکھیں یہاں نیچے تھا پھر اوپر گیا پھر نیچے آ رہا ہے تو ایکچول میں کیا ہے کہ price یہاں سے مجھے بلکل clearly دکھ رہا ہے کہ price اوپر جائے گا مگر اب جس situation پر price ہے وہاں سے اس کو ایک بڑی چھلانگ لگانی پڑے گی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ price کو اب کل اوپر جانے کے لیے کافی جور لگانا پڑے گا کیونکہ اگر کل price نے جور لگا کے price اوپر کی طرف گیا تو کہیں اگر تک یہاں سے buy کا ہی reversal آ چکا ہے اور buy کی طرف جو ہے price یہاں سے easily move کر جائے گا ایک چیز اور ہم کرتے ہیں moving average ایک لے کے چلتے ہیں اور یہ تقریباً 225 کی دیکھیں اگر moving average کی بات کریں ہم تو moving average سے تو کافی زیادہ اس کی دوری ہے اس لئے میں نے کہا کہ اس level پہ آنے کے لیے تو اس کو کافی time لگے گا اب اگر اگلا ہم level دیکھیں اس کا تو وہ ہے 3715 مطلب 3700 مان لیجئے وہ ہی میں نے آپ سے کہا کہ اپنا جو اس کا جو high وہ 89 ہے اگر یہ break ہوا market gap up open ہوئی اس کا price بھڑتا ہے یعنی کہ اگر price 38 3690 کو توڑ کے 3700 اگر پہت جائے مورننگ میں کچھ گھنٹوں میں تو دوار سے buy کیا جا سکتا ہے یعنی کہ position بنائی جا سکتی اور اگر مطلب کسی کی buy کسی نے buy کیا ہوا ہے تو اپنے buy کو hold کر کے profit آکے جا کے اور بھی اچھے کما سکتا ہے کیونکہ پھر یہ price جو ہے اوپر تک تقریبا 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 یہ یہاں سے 4000 تک بھی price جا سکتا ہے مطلب ایسا تو پرائز ایسے تو نہیں جاتا کہ ایک بھر کے میں چلا گیا مگر moment لیتا 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 یہ جا سکتا ہے اور یہ تقریبا آپ یہ بھی کہہ سکتا ہے اب expiry آ رہی ہے expiry ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کا sale دیکھ کے سوچا کہ اب اور بھی نیچے جائے گا تو لوگوں نے sale کیا ہو اور اب یہ یہاں سے واپس اوپر جانا چالو ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے 3800 3900 تک واپس اوپر چلا جائے اگر کل 3700 بھی break کرتا ہے تو price وہاں سے اوپر بھی جا سکتا ہے اور جتنا مجھے یہاں سے دکھنے میں لگ رہا ہے کہ پہلی چار گھنٹے کی candle جو ہے مطلب market جس بھی side open ہوگی اگر market gap up open ہوتی ہے تو دیکھیں چھوٹا موٹے gap up سے تو فرق نہیں پڑے گا اور اگر چھوٹا سا ہی gap up open ہوا چھوٹی value gap up open ہوا تو پھر تو price نیچے گر جائے گا تو یعنی کل جو ہے market اگر بڑا gap up یا gap down لیتی ہے تو definitely اس direction میں market جا سکتی ہے مگر اگر market نے چھوٹا ہی gap up لیا یا چھوٹا ہی you know downward direction مارکٹ نے کھلی market 10-15 point کے ساتھ ہی تو کہنا بہت مشکل ہے اور بہت رسکی ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے buy a sale کرنا اس کے لیے پھر آپ کو صرف چار گھنٹے کی candle کے لیے wait کرنا پڑے گا چار گھنٹے کی candle جس بھی direction کی ہوگی اگر red ہوگی تو sale کر سکتے ہیں اور green ہوگی تو buy کر سکتے ہیں definitely تو hope اس ویڈیو میں آپ کو جب سمجھانے ہی کوشش کی ہے میں نے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ نے enjoy کیا ہے اور اس طریقے سے پیار بنائے رکھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز like کیجئے چینل کو subscribe کیجئے اس ویڈیو میں اتنا ہی thank you so much have a nice day bye bye